ہم دوستو دہ انگلیش لنرس میں آپ کو ملکم کرتے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دہ بائیوگرافی آف جان کیٹس جی ہاں چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف جان کیٹس انگریزی عدب کا ایک عظیم شاعر اور رومانوی تحریک کی ایک اہم شخصت تھا اس کی خوبصورت شاعری حصوں کو متاثر کرتی ہے اردو شاعرہ پروین شاکر نے کیٹس کو شاعر جمال کہا ہے اس کی حالات زندگی کیٹس اکتیس اکتوبر سترہ سو پچانوے میں انگلستان کے شہر لنڈن کے قریب فنز بری میں پیدا ہوا اس کا باپ جلد ہی فوت ہو گیا اٹھارہ سو گیارہ میں اس نے اسکول سے فارغ ہو کر ایک سرجنت تھامسن ہامٹ کے ساتھ سرجری سیکھنے لگا اور جولائے اٹھارہ سو پندرہ میں اس نے امتحان پاس کر لیا مگر اسکول چھوڑنے کے پہلے زمانے میں ہی اس کو شاعری سے شگف ہو گیا تھا اور اس نے کلاسیکل عدب پڑھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں اس کے دوست چارلز سکوارڈن کلیرک کا بڑا حصہ ہے پھر جان کیٹس نے خود کو شاعری کے لیے وقف کر دیا وہ لنڈن کے مشہور شاعروں سے ملا دوستوں کی حوصلہ افضائی نے اسے سنجیرگی سے لکھنا شروع کر دیا مارچ اٹھارہ سو سترہ میں اس کی ایک شاعری کی کتاب شایع ہوئی اور پھر اپریل اٹھارہ سو اٹھارہ میں ایک اور کتاب شایع کی گئی اٹھارہ سو اٹھارہ میں جان کا بھائی ٹام مر گیا اور دوسرا بھائی جارج شادی کر کے امریکہ چلا گیا یوں جان کیٹس پریشان اور تنہا رہ گیا لیورپول سے اسکوارڈلینڈ تک ایک سفر میں جان کیٹس بیمار ہو گیا اور یوں اس کی بیماری بڑھتی گئی اکٹوبر اٹھارہ اٹھارہ میں جان کومس فینی براؤنی سے پیار ہو گیا مگر فینی کی ماں نے یہکے کر رشتہ دینے سے انکار کر دیا تاکہ شایر لوگ ہمیشہ بوکھے مرتے ہیں بیماری اور شادی سے انکار نے اس کے تخییل سے وہ اشعار نکالے کہ جان کیٹس کی پچیس سالہ زندگی امر ہو گئی فروری اٹھارہ اٹھارہ سو بیس اسوی وہ ایک ماہ بستر پر رہا اور ستمبر اٹھارہ سو بیس کو اسے انگلستان سے اٹلی لے جایا گیا کیونکہ اس کی زندگی کی آخری امید یہ ہی تھی مگر تیس فروری اٹھارہ سو اٹیس اسوی کو یہ عظیم شاعر صرف پچیس سال کی عمر میں اٹلی کے شہر روم میں مر گیا اس کی شاعری رومانوی تحریکی شاعری کی کوبیا کیٹس کی شاعری میں موجود ہیں کیٹس اپنی زندگی میں اتنا مشہور نہیں تھا جتنا کہ دوسرے شاعر مثلاً بائران لیکن کیٹس اپنی شاعری میں اتنی پرفیکشن کا قائل تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی فنی خوبیا لوگ کے سامنے آتی گئی اور وہ مقبول ہوتا گیا اس کے کچھ مصر زبان زد عام ہیں مثلاً اور اس کی جو فیمس ورک ہے اس کا جو مشہور نظمیں ہیں وہ ہے آڈ ٹو آٹم آڈ ٹو میلنکلی آڈ ٹو نائٹ اینگل آڈ ٹو گریشن آر تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد اس جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو تو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں